نمسکار دوستوں میں دھرمندر پرطاب سنگھ فرید آباد لیٹس نوز سنگھ دوستوں ہمارے سامنے ایک پیڑی تھے سر کیا نام ہے آپ کا تھوڑا سا بتائیے سر میرا نام ہے سنیل کمار سنیل کمار کہاں رہتے ہیں سر سر میں ایس جی ایم نگر میں رہتا ہوں ملہ ہوتل گلی نمبر تین کیا واردات ہوئی آپ کے ساتھ سر ہوا ایسا میرا بھائی جو ہے اسکورٹس میں پرماننٹ ایمپلوئی ہے جو چھے تارک کو اپنی نائٹ ڈیوٹی کے لئے نکلا تھا جیسے ہی وہ کمپنی کیا نام ہے اس کا بھائی کا نام ہے سنجے کمار کیا ہوا آپ بتائیے جیسے ہی وہ کمپنی کے گیٹ کے پاس پہنچا انڈیا نویل والے کٹ پر تب ایک تیج رفتار ایکس یوی فائیو ہنڈرڈ جس میں کچھ لڑکے لڑکیاں تھے شراب کے نشے میں دھوت تھے تیج رفتار سے آ رہے تھے نو نے سیدھا مرسائیکل میں ٹک کر ماری اور ایک چلتی ہوئی مہندرہ پک اپ میں میرا بھائی اور کار جو ہے ان کی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی میرا بھائی جو ہے اس میں بری طرح انجڈ ہو گیا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا اس کا نام اطل ہے میرے بھائی کو جو اتنی گہری چوٹ لگی ہے کہ اس کا کندہ ٹوٹ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں اور پیر میں بری طرح چوٹ آئی ہے لوکٹر نے کم سے کم اسے چھے سے آٹھ مینے کے لیے بیڈ ریسٹ گولا ہوا ہے ابھی پریشانی کیا ہے اس معاملے میں ابھی سر اس پریشانی یہ ہے کہ پولیس نے تو تدکال میڈیکل نہیں کروایا اور میڈیکل نہیں کروایا میڈیکل کس کا نہیں کروایا جو بھی جو آروپی ہیں اور میڈیکل نہیں کروایا اور ہمارے کہینوسار ہمارا بیان نہیں لیا گیا وہ نے اپنی طرف سے کافی چیزیں لکھ دی ہم بولتے رہے اس بات پہ ہماری اس آئی جو ہیں ان سے کافی بحث بھی ہوئی لیکن وہ اپنی کر کے چلے گئے تو میں تھانا سینٹرل میں اس اچوں کو بھی ایک شکایت دے کے آیا ہوں کہ ہمارا آئی او چینج کیا جائے پلس اس معاملے کے نسپکس جانچ کی جائے اور میں پولیس کمیشنر آفیس میں بھی ایک پرتیلی بھی دیکھ کے آیا ہوں ابھی اس معاملے میں سر نسپکس جانچ کی جائے اور جو آروپی ہیں جنہوں نے داروپی رکھی تھی اور یہ اتنا بڑا حادثہ کرا کون ہے آروپی اور ایف آئی آر نمبر کیا ہے تھوڑا سا بتائی آروپی ایف آئی آر نمبر ہے چار سو چھپیس دکھائیے خوڑا ایف آئی آر اوپر کیجی ایف آئی آر ہے اچھا چار سو چھپیس چھپیس اور یہ میں نے جو آروپی ہیں وہ کہاں کہ ہیں آروپی سر سیکٹر چوہویس مجھے سر کے ہیں آروپی کا نام نیرج ہے اور ان کے پتا جی کا نام ہے سنترام لامبا اور یہ کمیشنر آفیس میں ہم نے ایک پراغنہ پتر دیا ہویا بلکل ابھی آپ نے دیا تو آپ کا کہنا ہے آئی او نے آپ کا بیان نہیں لکھا اپنی مرضی سے بیان لکھ دیا ابھی آپ آئی او بدلنے کی مانگ کرنا ہے پولیس کمیشنر صاحب سے اور وہاں سینٹرل تھانے کے ایس اچو صاحب سے یہ آپ کی مانگ ہے اور جان چاہتے ہیں نسپکس جان چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ نیائے ہو سکے کسی اور کے ساتھ کبھی غلط نہ ہو ایسے بلکل بلکل جو لاپرواہی سے گاڑیاں چلاتے ہیں درگھٹنا کرتے ہیں لوگوں کی جان لیتے ہیں ان کے قلاب کاروائی ہو بلکل نمسکار مانمسکار